اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے دوستو میں آج آپ لوگوں کی پرزور فرمائش پر شیمپو بیس کا فارمولا لے آیا ہوں آپ کو سکھا رہا ہوں یہ پانی ہے سادہ ڈسٹل وارٹر یہ ڈسٹل وارٹر آپ کو اٹھانا ہے یہ جس میں نمک سے پاک ہو یا آرو پلانٹ کا کوئی پانی ہو وہ پانی آپ کو اٹھانا ہے آٹھ سو گرام یہ آٹھ سو گرام سادہ پانی ہم نے اٹھایا ہے ایک باطلی میں بکٹ میں اور یہ نمک سے پاک ہو مطلب آئیوڈین سے پاک ہو بہشک نمکین بھی پانی چل جائے گا بٹ آئیوڈین سے پاک ہو تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ ڈالیں گے اس میں ایس ایل ایس دو سو گرام ہم ایس ایل ایس ڈالیں گے اچھے والا دوستو ایس ایل ایس استعمال کرنا ہے آپ کو ایمریکہ آتا ہے تائیوان کا یا ملیشہ کا آتا ہے وہ آپ ایس ایل ایس سوڈیم لائرل سل فیٹ پاونڈر جو ہے دو سو گرام آٹھ سو گرام پانی میں آپ کو ایسا ایسا مکس کرنا ہے اور مکسنگ آپ نے چالو رکھنی ہے دوستو واضح رہے یہ شیمپو بیس ہے این سیونٹی ٹیکس آپ آن جس کو کہتے ہیں اصل میں ایس ایل ایس ایل ایس جو ہوتا ہے شیمپو بیس وہ ایکچول میں اس میں ایتر کا فارمولیشن ہوتا ہے اس لئے ہم ایتر کی فارمولیشن نہیں کر رہے ہیں صرف ہم لوکل اپنی فارمولیشن کر رہے ہیں ایتر کی فارمولیشن کے لئے کبھی زندگی نے ساتھ دیا تو اگلا ویڈیو میں بناوں گا اس میں ایتر کی فارمولیشن کریں گے جس میں آپ کا ایس ایل ایس بن جاتا ہے یہ بھی ایس ایل ایس ہے جس کو ہم شیمپو بیس کہتے ہیں اردو زبان میں آپ یہ استعمال کر سکتے ہو یہ ان لوگوں کے لئے فارمولیشن ہے جہاں پہ شیمپو بیس کی رسائی نہیں ہو سکتی اور دور دراز لائکوں میں وہ پریشان لوگ بیٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم شیمپو بیس کہاں سے لائیں تو ان لوگوں کے لئے یہ آج کی فارمولیشن ہے ویڈیو کو کمپلیٹ لازمی دیکھنا کیونکہ اس ویڈیو میں بہت ساری مفید معلومات ہوتی ہے آپ لوگوں کے لئے آپ صرف جو فرنٹ والا جو حصہ ہوتا ہے وہ آپ دیکھ کے باقی ویڈیو کو آپ اسکپ کر لیتے ہو اسی وجہ سے آپ سے بہت ساری معلومات مس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے واتس اپ پہ ایس ایم ایس کرتے ہو یا کالز کرتے ہو تو برائے مہربانی ویڈیو ایڈ تک لازمی دیکھیں ویڈیو اچھی لگی تو میری چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا اور لائک تو بنتا ہے دوستو ابھی اس میں مکسنگ کے بعد یہ میں نے دس سے بیس گرام کنڈیشنر جس کو آم زبان میں کیمیکل زبان میں کوکو بٹین بھی کہتے ہیں اردو زبان میں کنڈیشنر کہتے ہیں وہ میں نے اس میں مکس کر رہا ہوں مکسنگ آپ کو بہت اچھی کرنی ہے پھینٹا اس کو زبرزس لگانا ہے دوستو یہ اوپر جھاگ آ گیا ہے ایس ایس کا فارم مگر آپ کو گھبرانا نہیں ہے اور آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی ہے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا تو مکسنگ اس کی بہت اچھی ہونی چاہیے پھینٹا اس کو ایسا لگانا چاہیے تاکہ یہ پانی اور ایس ایل ایس یک جان ہو جائیں اور کوئی بھی پارٹیکل جو ہے نا وہ اس میں نہ رہ جائے باقی تو اس کو پھینٹا چاہتا رہے لگانا ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں 800 گرام میں نے پانی اٹھایا ہے اور 200 گرام اس میں ایس ایل ایس ڈالا ہے اور اس کے بعد 10 سے 20 گرام میں نے اس میں کوکو بٹین یا کنڈیشنر میں نے استعمال کیا ہے دوستو آج کی فارمولیشن بہت اہم ہونے والی ہے یوٹیوب کی تاریخ میں شاید کوئی ایسی کوئی ویڈیو ہو یہ میرا چیتا مکسنگ کر رہا ہے کوئی اس کو ایسا وہ نہیں ملا تو ہاتھوڑی کا بیک سائیڈ جو ہے نا وہ ڈال کے اس کو مکس کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے پاکستانے جگہ چلتا ہے ابھی اس میں آئیوڈین سے پاک نمک تقریباً 20 گرام آپ نے اس میں ڈالنا ہے آئیوڈین سے پاک نمک جس میں آئیوڈین نہ ہو وہ آپ نمک اس میں ڈال سکتے ہو 20 گرام یا سرب بنانے والوں کے پاس ہوتا ہے گلابر سالٹ وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہو تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایک فارم بن گئی ہے جیسے شیونگ کریم کی فارم ہوتی ہے ویسا ہی ایک فارم بن گیا ہے ابھی اس کو اور گڑا ہونا ہے یہ گڑا ہو چکا ہے دوستو آپ کو گھبرانہ نہیں ہے نیچے شیمپو بیس ہی بن رہا ہے اوپر اوپر یہ فارم آ رہی ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا اس کا مکسنگ بہت اچھی طرح کرنی ہے مکسنگ آپ اس طرح کریں تاکہ کوئی بھی پارٹیکل اس میں سابد نہ بچے اور شیمپو بیس ہمارا آؤٹ کلاس کا بنے ابھی یہ کاسٹک سوڈا جس کو این او اچھ بی ایم کہتے ہیں یہ دس سے بیس گرام میں نے اٹھایا ہے جس کو کاسٹک پتری بھی کہتے ہیں اور تھوڑا سا پانی لے کے بیس تیس گرام پانی لے کے اور دس سے پندرہ پرسنڈ گرام جو ہے آپ کو کاسٹک اس میں ڈالنی ہے دوستو کاسٹک ڈالتے وقت بہت احتیاط کرنی ہے کیونکہ یہ اس کے اثرات بہت تیز ہوتے تو اس کو اچھی طرح ہم مکس کریں گے کاسٹک کو اور جو ہم نے ملول بنایا تھا اس میں ہم نے ڈال دیا ہے اور پھر اس کو اچھی طرح پھینٹا لگانا ہے تاکہ اس کی مکسنگ اچھی ہو تو کاسٹک ہم نے ڈال دی ابھی اس کو اچھی طرح پھینٹا لگا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو اس کا جو کریم ہے وہ اوپر اوپر آ گئی ہے اور جیسے ہی ہے ہلوے ٹائپ بن جاتا ہے ویسے ہیے بن گیا ہے تو پھر بھی ہم کو مکسنگ جاری رکھنی ہے تاکہ ہمارا شیمپو بیس بہت اچھا بنے ابھی میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں 800 گرام پانی 200 گرام ایس ایل ایس 20 گرام اس میں کنڈیشنر اور 20 گرام میں نے نمک ڈالا ہے اور 20 گرام کاسٹک پتری اور 30 گرام پانی میں کاسٹک پتری ڈال گئے ملا کے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے ابھی یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ بہت کریمی اور زبردست بن بن چکا ہے ہمارا شیمپو بیس دوستو اس کا کلر وائٹ ہے گھبرانہ نہیں ہے آپ کو یہ ابھی ٹرانسپرینٹ بھی ہوگا یہ دیکھ سکتے ہو جیسے ایک فوم نما جیسے محلول ہوتا ہے سوپ ہوتا ہے یہ وہ بن گیا ہے یہ جھاگ بھی اس میں ہے اور ہمارا ایس ایل ایس بھی اس میں ہے آل موسٹ یہ ہمارا ایس ایل ایس تیار ہو گیا ہے دوستو ابھی کیا کرنا ہے جو مہمین ایمپورٹٹ جو چیز ہے ویڈیو کے ابھی اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس کو ابھی کرنا کیا ہے ابھی یہ دیکھیں دوستو یہ زبردست ہمارا ایک فومنگ کا ایس ایل ایس جس کو شیمپو بیس کہتے ہیں وہ تیار ہو چکا ہے ابھی اس کو ہم ایک پروسز اور ہے وہ اب یہ آگے نشست میں کریں گے اس کی اس کا کلر دیکھیں بالکل وائٹ ہے ابھی یہ دس سے پندرہ گرام یا بیس گرام آپ تھوڑی سی چینی چینی لیں عام جو چینی جو چائے میں ہم ڈالتے ہیں یا دودھ میں ڈالتے ہیں اور تھوڑا سا پانی دس سے بیس گرام اس کو آپ اس کا شیرہ بنائیں آپ اس کا شیرہ بنائیں گے ہم چینی کا اور اس محلول میں ہم ڈالیں گے ابھی یہ شیرہ بن رہا ہے دوستو یہ میں چھوٹی سی مقدار میں آپ لوگوں کو یہ میں ویڈیو بنا کے دکھا رہا ہوں صرف فارمولیشن آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی یہ شیرہ ہم اس میں محلول میں ڈالیں گے اور پھر دوبارہ ہم مکسنگ اس کی چالو کریں گے مکسنگ کرتے جائیں اور شیرہ ڈالتے رہے تو دوستو میں یہ کہنا تھا کہ میں یہ چھوٹا سا ایک ایک کلو کی فارمولیشن میں آپ دوستوں کو بتا رہا ہوں شیمپو بیس کو اگر آپ کو اس سے بڑا بیچ بنانا ہے تو اس کو اتنے فیصد ضرب دے دو مطلب آپ کو دس گناہ زیادہ بنانا ہے تو دس سے ضرب دے دو اگر بیس گناہ زیادہ بنانا ہے تو اس چیزوں کو بیس سے ضرب دے دو اتنے سارے لواز مات آپ کو ایڈ کرنے ابھی شیرہ ہم نے ڈال دیا ہے یہ ٹرانسپرین کرنے کے لیے ہمیں شیرہ ڈالا ہے چینی کا اور اس کو اچھی طرح ہم نے پھینٹ دیا ابھی پھینٹ دینے کے بعد ابھی یہ پھینٹ پھینٹ آئیس کی چل رہی ہے جتنی آپ پھینٹ آئیس کی زیادہ کروگے اتنا ہی آپ کا شیمپو بیس بہت بہت پیارا بنے گا اور زبزز بنے گا دوستو ہمارا ٹیکس آپان N70 ریڈی ہے جس کو ہم SLS بھی کہتے ہیں یا شیمپو بیس بھی کہتے ہیں ابھی اس کو ہم چوبیس گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے ابھی اس کا میں آپ کو پی ایچ لیول بھی چیک کرواتا ہوں تاکہ اس کا پی ایچ لیول آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر زیادہ ہے تو آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہو ابھی یہ پی ایچ لیول ہم چیک کریں گے پی ایچ سٹرپ ہم نے توڑ کے اس میں ڈپ کی اور ڈپ کرنے کے بعد اس کا کلر چینج ہوگی ہے ابھی یہ یارہ یارہ پہ پی ایچ اس کی یارہ ہے دوستو اگر پی ایچ لیول آپ کو کم کرنی ہے تو پچاس گرام پانی میں پچاس گرام جوریا آپ ڈال کر اس کی پی ایچ لیول کم بھی کر سکتے ہو محترم ناظرین آج دوسرا دن ہے اور اس کے اوپر جو وہ وائٹ کلر کا فرم بٹا ہوا تھا اس کو ہم سائیڈ پہ کر رہے ہیں اور نیچے سے ہم آپ کو دکھائیں گے ہمارا شیمپو بیس کیسا بنائے تو یہ شیمپو بیس سم الحمدللہ سم الحمدللہ ہمارا آؤٹ کلاس کا بن چکا ہے آپ اس کا تھکنیس بھی چیک کر سکتے ہو کتنا گاڑا ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہو زبردست ہے آپ اس کو سرف میں بھی استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ شیمپو بھی بنا سکتے ہو برحال میں آپ کو اس سے نیکس جو میرا ویڈیو آئے گا شیمپو کے بارے میں ہوگا میں آپ کو شیمپو بنانا سکھاؤں گا اسی جو ٹیکس اپ آن این سیونٹی ایس ایلیس ہم نے بنایا ہے اسی سے ہم شیمپو بھی بنائیں گے تو یہ شیمپو آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا بن چکا ہے شیمپو بیس ابھی دوبارہ ہم اس کو تھوڑا مکس کر کے جو فارمنگ جو اوپر وائیڈ نیس بچی دی وہ بھی ہم نے اس میں مکس کر دی اور ابھی اس کا یہ کلر دیکھیں بالکل زبردست ہو گیا ہے ہمارا ایس ایلیس تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا زندگی نے ساتھ دیا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کا دوست آپ کا بھائی عمران شمس میمن پاکستان زندہ بار